ہالیلویا سواغت ہے آپ سب کا میری بھوشیوانیوں کی پستک میں تو آئیے ہم آج کے پویتر وچن کو پڑھیں گے جو کی پرمیشور کے داس ریڈٹ انکر یوسف نرولا جی کے دوارہ لکھا گیا ہے گلگال جیسا کی پہلا شیمول اجھائے گیارہ اس کی چودہ آیٹ میں لکھا ہے تب شیمول نے اسرائیلیوں سے کہا آؤ ہم گلگال کو چلیں اور وہاں راجی کو نئے سرے سے ستھاپت کریں میرے پریوں بائیول میں لکھا ہے کہ جب گلگال شبد پہلی بار ویوستہ ویورنڈ میں آیا تھا تو پرمیشور نے کہا تھا کہ میں اپنے لوگوں کو اس دیش میں لے کر جاؤں گا جہاں پر لے کر جانے کے لیے میں نے ان سے وائدہ کیا ہے اور بائیول کہتی ہے کہ اسرائیلی جب جا رہے تھے تو پرمیشور نے ان کے لیے کھانے کے لیے منہ برسایا تھا رات کو پرمیشور منہ برساتا تھا اور لوگ رات کو اکٹھا کرتے تھے اور گلگال ایسی جگہ ہے جہاں پر منہ برسنا بند ہو گیا تھا پھر وہاں پرمیشور نے کہا کہ یہاں تمہیں منہ نہیں ملے گا اب تم اس دیش کی اوپج کھاؤگے بائیول کہتی ہے کہ شیمیل نبی نے ان کو کہا کہ آؤ گلگال کو چلیں اور اپنے راجی کو نئے سرے سے ستھاپت کریں یونانی بھاشا میں جب ہم گلگال شبد کو پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے پہیہ جس کو ہم جیون کا پہیہ بولتے ہیں شیطان آپ کو الگ چکر میں ڈالتا ہے اور پرمیشور آپ کو الگ چکر دینا چاہتا ہے ایک یوجنہ پرمیشور کی ہے اور ایک شیطان کی ہے اب آپ کس کی یوجنہ پوری کرنا چاہتے ہیں یہ آپ پر نربھر کرتا ہے دہود ایک بھیڑ بکریوں کو چرانے والا چرواہا تھا جب وہ پرمیشور کے ساتھ وفادار رہا تو پرمیشور نے اسے بڑھایا اس کو راجہ بنایا پورا اسرائیل دیا اسے راجہ کی گدھی پر بٹھایا اب شیطان چاہتا ہے کہ تم پرمیشور کے چکر کو چھوڑو اور میرے چکر میں پڑو بائبل کہتی ہے کہ دہود جب اپنی زندگی میں ستھاپت ہو گیا تو ایک دن اس نے ایک لڑکی کو اپنی چھت سے نہاتے ہوئے دیکھا اس کو وہ پسند آئی پھر اس نے اس لڑکی کو اپنے پاس بلایا اور اس کے ساتھ سویا اور اس کے بعد اس کے پتی کو مروا کر اس کو اپنا کر لیا پرمیشور نے کہا اب تو شیطان کے چکر میں پڑ گیا بائبل کہتی ہے کہ پھر وہ انہی پہاڑوں میں جہاں وہ ننگے پاؤں بھیڑ بکریاں چراتا تھا راجہ ہونے کے بعد پھر اسے ننگے پاؤں بھاگنا پڑا اور وہ پھر انہی پہاڑوں پر آ گیا اسے جیون کا چکر کہتے ہیں گلگال کا مطلب ہے کہ اپنے جیون کو نئی شروعات دینا دھیان سے آتمک چیزوں کو سمجھیں کہ شیطان کیا چاہتا ہے اور پرمیشور کیا چاہتا ہے یاد رکھیں جب آپ پرمیشور میں آئے تھے تو آپ نے کچھ قدم اٹھائے تھے آپ اپنے پرمیشور کے لیے رشتے داروں سے لڑے شیطان سے لڑے آپ نے پراتنائی کی آپ نے اپنے اکواس رکھے اور آپ ستھر ہو گئے آپ نے اپنے گواہی کو لے لیا پر یاد رکھیں آپ کو پھر سے اسی چکر میں رہنا ہے اور پرمیشور کی مرضی کو پورا کرنا ہے تاکہ پرمیشور کی حضوری آپ کے جیون میں بنی رہے اس وچن کے دورہ پرمیشور آپ کو آشش دے آمین آئیے پرمیشور کے داس کے دورہ لکھے گئے اس انگیکار کو آپ میرے ساتھ ایک من ہو کر کریں سرشکتیمان پرمیشور اس وچن کے لیے میں آپ کا دھنیواد کرتا ہوں پتہ میں انگیکار کرتا ہوں کہ میں آپ کے وچنوں پر بنا رہوں گا میں ہمیشہ پراتنہ اور اکواس کرتا ہوا پویترتائی والا جیون ویتید کروں گا میری زندگی سے آپ کے نام کو مہمہ ملے پربی یشیو مسیح کے نام میں آمین پرمیشور آپ سب کو آج کے وچن کے اوپر منن کرنے کے دورہ آششت کریں آمین